ازرا کا گرنط ادھائی چار جب یودہ اور بینیامین کے ویرودھیوں نے یہ سنا کہ لوگ نرواسن سے لوٹ کر پربو اسرائیل کے ایشور کے نام پر مندر بنا رہے ہیں تو انہوں نے زیروبہ بیل اور گھرانوں کے مکھیاوں کے پاس جا کر ان سے یہ کہا آپ کے مندر نرمان میں ہم لوگ بھی یوگ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی آپ کی طرح آپ کے ایشور کی اپاسنا کرتے ہیں اور اسور کے راجہ ایسر حددون کے سمیے سے جو ہمیں یہاں لائیا تھا اسے بلیدان چڑھاتے آ رہے ہیں پرنتو زیروبہ بیل یشوا اور شیش اسرائیلی گھرانوں کے مکھیاوں نے انہیں اتر دیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے سہیوگ سے اپنے ایشور کا مندر بنائیں ہم اکیلے ہی پربو اسرائیل کے ایشور کا یہ مندر بنائیں گے کیونکہ فارس کے راجہ سیروس نے ہمیں یہ آدیش دیا ہے تب دیش کے نواسی یودہ کے لوگوں کو نراش کرنے اور نرمان کاری آگے بڑھانے سے دراتے تھے وہ پرتشت لوگوں کو گھوس دیتے تھے جس سے وہ ان کا ویرود کریں اور ان کے نرمان کاری میں بادھائیں ڈالیں فارس کے راجہ سیروس کے پورے شاسنکال سے لے کر فارس کے راجہ دارہ کے شاسنکال تک یہی ستھی رہی زرکسیز کے شاسنکال میں اس کے شاسن کے پرارمب میں ہی انہوں نے یودہ اور یرسلیم کے نواسیوں کے ورد ایک ابھیوگ پتر لکھا ارت زرکسیز کے شاسنکال میں بشلام، مطردات، ٹابئیل اور اس کے انیساتھی پدادھیکاریوں نے فارس کے راجہ ارت زرکسیز کو پتر لکھا جو ارامی بھاشا اور لپی میں لکھا تھا راج پال رہوم اور سچیو شمشے نے یرسلیم کے ورد ارت زرکسیز کو یہ پتر لکھا راج پال رہوم، سچیو شمشے اور ان کے ساتھی جو دین، افرسط، ترپیل، افرس، ایریک، بابل، سوسا، دیہا اور اعلام میں رہتے ہیں تتھا وہ انی لوگ جنہیں مہان اور گورف شالی او سنپر سے نرواسط کیا اور سماریا کے نگروں میں اور ندی کے اس پار کے دیشوں میں بسایا انہوں نے جو پتر بھیجا اس کی پرتلپی اس پرکار ہے ارت زرکسیز راجہ کے نام ندی کے اس پار کے لوگوں آپ کے داسوں کا پرارام راجہ کو ودد ہو کی جو یہودی آپ کے یہاں سے آئے ہیں وہ ہمارے پاس یرسلیم میں اس ادیش سے آئے ہیں کی وہ اس ودروہی اور دشت نگر کا پنر نرمان کریں وہ نیو ڈال چکے ہیں اور دیواریں بھی پوری ہونے کو ہیں اب راجہ کو یہ معلوم ہو کہ یدی اس نگر کا پنر نرمان ہوا اور اس کی چار دیواری پھر سے اٹھائی گئی تو وہ لوگ اپہار کر یا چنگی نہیں دیں گے اور اس سے راجہ سو کی ہانی ہوگی ہم جو راجہ کا نمک کھاتے ہیں راجہ کا اپمان نہیں دیکھ سکتے اس لیے ہم راجہ کو اس کی سوچنا دے رہے ہیں آپ کے پوروجوں کے اتحاس کرنث میں خوج کرنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نگر ایک ودروہی نگر رہا ہے جس نے راجہوں اور پرانتوں کو ہانی پہنچائی ہے پراجین کال سے ہی اس میں ودروہ ہوتے آ رہے ہیں اس لیے اس نگر کا وناش کیا جا چکا ہے ہم راجہ کو یہ سوچنا دے رہے ہیں کہ یدی اس نگر کا پنر نرمان کیا گیا اور اس کی چار دیواری پھر سے اٹھائی گئی تو آپ کے ہاتھ میں ندی کے اس پار کا کوئی بھاگ نہیں رہ جائے گا راجہ نے اتر بھیجا راجپال رہوم سچیو شمشی سماریا اور ندی کے اس پار رہنے والے ان کے انی ساتھی پدادکاریوں کو میرا نمسکار آپ لوگوں نے ہمارے پاس جو پتر بھیجا ہے وہ میرے سامنے پڑھ کر سنایا گیا میرے آدیش پر جانچ کرنے سے پتا لگا کہ یہ نگر پراجین کال سے ہی راجاؤں سے ودروہ کرتا آ رہا ہے اور وہاں ودروہ اور راجدروہ بنپتا رہا ہے بڑے بڑے راجاؤں نے ییروسلیم پر شاسن کیا اور ندی کے اس پار کے سارے پردیش پر ان کا ادھکار رہا اور ان کے اپہار کر اور چنگی پرابت ہوتی رہی اب آپ لوگ ان لوگوں کو کام بند کرنے کا آدیش دیں اور جب تک میری آگیا نہ ہو تب تک نگر کا پنر نرمان نہ ہو آپ اس ماملے میں اصاب دھانی نہیں کریں جس سے راجہ کو ہانی نہ ہو جیسے ہی راجہ ارطزرکسیس کے پتر کی پرتلپی رہوم سچیب شمشے اور ان کے ساتھیوں کو پڑھ کر سنائی گئی انہوں نے ترنت یرسلیم کے یہودیوں کے پاس جا کر ان کو کام بند کرنے کو باد دھکیا اس پرکار ایشور کے مندر کا نرمان کاری بند کر دیا گیا اور وہ فارس کے راجہ دارہ کے شاسنکال کے دوسرے ورش تک بند پڑا رہا موسیقی